جنگی یرموک اس کا تمام طرف اس کی بنیاد اس کی جڑ اس کی ایسنس اس کی روح جنگی یرموک سے شروع ہوتی اگر جنگی یرموک میں بائزنٹائن ایمپائر یا سلیبی یا کروسیڈرز جو پوری دنیا سے جمع ہو کر آئے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا حدف براہ راست مدینہ کی اسلامی رہا سکتی مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی لہٰذا جب یرموک پر دشمنوں نے اپنا اجتماع کرنا شروع کیا تو مسلمان مدینہ تک بے چین ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب فرما کر یرموک کی طرف روانہ کی سیدن خالد بن ولید اور سیدن ابو عبیدہ ابن جرہ کی خیادت میں اور رومنز نے بھی تمام بائزنٹائن ایمپائر میں اعلان جنگ کر آیا اور دھائی لاکھ کے قریب ایک لشکر جرہ تیار ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا اس سے پہلے جیسے ہم نے ارس کیا کہ جنگ اجنادین میں ان کو شدید شکست دوچار ہونا پڑا تھا دمشق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور یرموک میں اگر رومنز کو شکست ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ بیت المقدس اور شام کا صوبہ بائزنٹائن ایمپائر کے ہاتھ سے ہرکل کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ آخری امید تھی ان کی اور اس کے بعد صرف مصر ان کے ہاتھ میں رائے جائے گا میڈلیس میں شام تقیباً ان کے ہاتھ سے نکلا چلا تھا اور ظاہر ہے پھر اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو لشکر یرموک میں وہ لے کر آئے اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر بائزنٹائن ایمپائر کی تاریخ میں جوا نہیں ہوا تھا دریا یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا پانسا پلک دیا رومنز کو اپنی تعداد پر اتنا گھومند اور غرور تھا کہ انہوں نے ایک فاش غلطی کی جو جنگی اور حربی حکمت عملی میں ایک ڈیزاسٹر کہا جا سکتا انہوں نے جو یرموک کا میدان سیلیکٹ کیا جہاں پہ اپنی فوجوں کو انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا اس کے تین اطراف میں دریائے یرموک تھا اور ایک اطراف صرف 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 سامنے سے کھلی ہوئی تھی جہاں پر فوراً مسلمان فوج آ کر براجمان ہوئی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا صرف ایک خوشکی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومن فوج کے پشت کی طرف جس کا راستہ نکلتا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب دھائی لاکھ کے فوج کے ساتھ ہم چالیس ہزار مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہیں تو پسپائی اشکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے ہم نے ارس کیا سیدنا خالدن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ اس قدر جدید اور اتنی نئی تھی کہ اس وقت کے تمام مروجہ جنگی قوانین اس کو سمجھ دیسے قاسر تھے یعنی ظاہرا کسی قانون کے مطابق چالیس ہزار بے سر و سامان فوج دھائی لاکھ کے فوج پر قابض نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے یہی وہ گھمنت تھا یہی وہ تکبر تھا یہی وہ ایرگنس تھی کہ جو بڑی سوپر پاوس کو ہوتی ہے جب وہ ایک چھوٹی فوج کے مقابلے پر آتے ہیں مسلمانوں نے یرموک پر آنے سے پہلے ایک غیر معمولی کام کیا اگین تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ آپ مسلمان لشکر کو یرموک پر جمع ہونا ہے اور مسلمان ان تمام علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکتے جن پر مسلمان قابض تھے کیونکہ فوجوں کو پورے علاقوں سے بلائے جا رہا تھا ایک مرکز پر جمع کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے تمام وہ جزیاں جو عیسائیوں سے لیا تھا اور مقامی عبادی سے لیا تھا ان کو واپس کرنا شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھے جو مائدات آپ کے ساتھ تھے ان کی ہم پاسداری نہیں کر سکتے تو تمام آپ کو وہ مصول کیوی دولت واپس کی جاتی ہے انسانیت کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فاتح قوم نے اپنی مفتو قوم کے مسکین اور کمزور لوگوں کے ساتھ اتنا غیرت اور عزت کا سلوک کیا ہو یہ وہ کردار تھا مسلمان فوج کا دمشق اور اس کے علاوہ بسرا اور جتنے آس پاس کے علاقوں کے قلے تھے وہاں سے مسلمانوں نے فوجیں بلائیں ان شہروں کی لوگوں کو ان کے جذیہ واپس کیا اور ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے دونوں فوجیں سافارہ ہوئیں یرموک کے میدان میں یرموک کی جنگ چھے دن چلی اس چھے دن کی جنگ نے تاریخ کا پانسہ پل رکھ دیا یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنی صف بندی قبائلی بنیادوں پہ کی یعنی غیر معمولی بات تھی کیونکہ جتنا دباؤ دیکھا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے آئے گا جتنا یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس طوفان کو روکنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ فکر مندر پریشان تھے اس تمام کیفیت میں قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے سیدنا خالد انولید کے حوالے کر دی اس بات کے باوجود کہ سپریم کمانڈر ابو عبیدہ ابن جرہ تھے لیکن وہ یہ دیکھ چکے تھے یہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوجوں کی ترطیب خالد ہی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی چالیس ہزار کی فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہزار ہزار کے تقریباً چالیس دستوں میں تقسیم کیا ہر ایک کے کمانڈر مقرر کیے اپنے ہراول دستے کو الگ کیا اپنا ریزرو الگ قائم کیا میمنہ میسرہ قلب جو رائٹ لیفٹ ونگرز سینٹرل ان تمام کو ری آرگنائز کیا اپنے کمانڈرز اپوائنٹ کیے اور ایک ایسی جنگ کی تیاری کی کہ جو اس سے پہلے خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نہیں لڑی تھی آئیے تھوڑا سا مسلمان فوج کے بارے میں بھی دیکھیں ڈھائی لاکھ تو رومنز ہیں تقریباً چالیس ہزار کے قریب مسلمان فوج اس میں ایک ہزار صحابہ تھے اور ایک سو کے قریب وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں بدری صحابیوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی ایک جنگ میں اس کے بعد جمع نہیں ہوئی تھی اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور مسلمان فوج میں کمانڈر کے ایسیت سے متعین تھے ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرار خالد بن ولید بڑے بڑے مجاہد بڑے بڑے سپاہ سالار بڑے بڑے نام اسلام نے اپنے تمام جگرگوشے اس جنگ میں شامل کر دیئے تھے اور یہ تھرٹ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے شکست ہوتی ہے تو پھر براہ راست رومن اپنا انتقام لینے کیلئے مدینے کی طرف چڑھائی کریں بائزنٹائن ایمپائر نے پہلے ارادہ یہ کیا تھا جس طرح مسلمان دستے کونے شام میں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہت بڑی طاقت لے کے مسلمان دستوں کو گھیر لیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو انہیلیٹ کیا جائے یہی حکمت عملی خالدن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک میں رومن فوج کے خلاف اپلائے کی مسلمانوں کے پاس ظاہر ہے کیولری تھوڑی تھی تقریباً دس یا بارہ ہزار کے قریب سوار تھے باقی پیادے تھے اور رومن فوج تقریباً ڈھائی لاکھ کا لشکر تھا یہاں پہ صرف اس صورت میں مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب کیولری کو بہت ہی موبائل طریقے پر استعمال کیا جائے یعنی اس سے پہلے کسی جنگ میں اس طرح کیولری کو استعمال نہیں کیا اگر اس طرح سیدن خالدن ولید نے اس جنگ میں استعمال کیا جنگ گھمسان کی اور شدید اتنی شدید کہ لڑائی کے تیسرے دن حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صفیوں کھڑ گئی تھی اور آرمینین فوج جو اپنے بادشاہ کی کمانڈ میں لڑائی تھی اس حد تک آگے آ چکی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے خیموں تک مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے اور آرمینینز اور رومنز وہاں تک پہنچ چکے تھے یہ بہت نازک موقع تھا اگر اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ مسلمانوں پر پڑتا تو مسلمانوں کی پاؤں کھڑ جاتے یعنی پہلی مرتبہ اس پوری سیرین کیمپین میں مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے لیکن اللہ کی طرف سے تائد یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے کمانڈرز ان کے جنرل اس ایڈوانٹیج کو پش نہیں کر سکے دشمن کی کیولری اپنی جگہ پہ رہی دشمن کی کیولری فلانکنگ اٹیکس نہیں کر سکی اور جو آرمینین انفینٹری نے جو پریشر بلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خیموں پہ مسلمانوں کی صفوں پہ مسلمانوں کے سینٹر پہ اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے دشمن کی طرف سے لیکن اس سے بھی زیادہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے اس مقام پر مسلمان عورتیں اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیتی ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو اور مجاہدین کو مجاہدین کو مارنا شروع کرتی ہیں کہ جو میدان جنگ کے پریشر سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور عورتیں غیرت دلاتی ہیں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ اس موقع پر ایک فیصلہ کن موقع آہ پہنچا تھا اکرمہ بن ابو جہل بہت زور سے آواز لگاتے ہیں میں یبائی الموت کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے یعنی اب سوسائیڈ آپریشنز کی باری آگئی تھی حالات اس حد تک نازک ہو چکے تھے جس کو عام آج کی اسطلاح میں سوسائیڈ آپریشن کہا جائے بنیادی طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے چار سو نوجوانوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی اس آواز پر لبیک کہا اور یہ دستیں پھر جس جانبانزی سے لڑے اس موقع پر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاس اپڑ لڑتا شروع ہوتا ہے اور وہ پریشر جو مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ کیا تھا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جاتا ہے مسلمان اپنی صفوں کو ری آرگنائز کرتے ہیں مسلمان اپنی کیولری کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ری آرگنائز کر کے کیولری کو دشمن کی انفنٹری پہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفنٹری دباؤ میں آ جاتی ہے اور جب دشمن کی کیولری موف کرتی ہے مسلمان کیولری کو روکنے کے لیے تو یہ کیولری ڈس انگیج کرتی ہے اور دشمن کی کیولری کو روک کر اس کو پیچھے ہٹاتی ہے اور جب دشمن کی کیولری پیچھے ہٹتی ہے تو دوبارہ وہاں سے مسلمان کیولری ڈس انگیج ہو کے پھر انفنٹری پہ اٹیک کرتی ہے موبائل کیولری کا اس طریقے سے فلانکنگ استعمال اس سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگ میں نہیں کیا تھا اور خالد بن ولید کا یہ ملٹری جینئس تھا یعنی اس طرح کی یہ مووز تھے جو سٹن کر کے رکھتی ہے غیر معمولی طور پر ششدر رہ گئے دنگ رہ گئے دشمن کے تمام کمانڈرز کہ جب ان کی صفحے ایک ایک کر کے پلٹنا شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے ایک دن پہلے کچھ واقعات اور بھی ہو چکے ہوتے ہیں جب وار کانسل بیٹھی ہوتی ہے تمام صحابہ کی بیٹھ کے فیصلے کی جا رہے ہوتے ہیں کہ رومنز کے ساتھ کس طرح مقابلہ کیے جائے تو یہ غصانی ڈیویجن ہوتا ہے جو تقریمہ ساٹھ ہزار عرب عیسائیوں کا جو رومنز کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں جنگ میں اور ان کی ڈیٹیشمنٹ ایک طرف الگ ہوتی ہے خالد بن ورید یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک سبق سکھاؤں گا کل تاکہ یہ رومنز کے ساتھ دینا بن کرے اور میں تیس مجاہدوں کے ساتھ جاؤں گا اور اس پہ حملہ کروں گا اب جواب دیکھئے وار کانسل بیٹھ کے فیصلہ یہ کرتی ہے کہ ساتھ ہزار کے مقابلے میں تیس مجاہد کم ہیں آپ ساتھ لے جائیے یہ وہ غیر معمولی قوتیں یہ وہ غیر معمولی جرت اور اگلے دن وہ ساتھ مجاہد گئے اور ان ساتھ ہزار پر انہوں نے حملہ کیا تمام ساتھ ہزار کو تو ختم نہ کر سکے لیکن جو روب اور دب دبا قائم کر دیا جو سائیکلوجکل وار جو سائیو آفس میں انہوں نے فتح حاصل کی اس نے بات کے آنے والی جنگوں میں بات کے آنے والی دنوں میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا جب مسلمان پانچمیں دن اس حلت پر پہنچ چکے تھے کہ رومن فوج تھک چکی تھی ان کے جنرلز حمد ہار چکے تھے اور اس کے اشارہ مسلمانوں کو اس طرح ملا کہ رومن فوج کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جنگ کو ہم چند دنوں کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ صلح کی پیس ڈیلز کی جا سکے صلح کی شرائط تیہ کی جا سکے جب یہ صلح کا مشورہ حضرت خالد بن ولید سے لیا گیا تو آپ نے اس کو فوراں رد کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس قضیے کو ختم کرنے بھی بہت زیادہ جلدی ہے اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے اب یہ قالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو چکا تھا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آپ پہنچا ہے اور اب آپ یہ دیکھئے ایک غیر معمولی منور جو انہوں نے کیا کہ اپنی تمام کیولری کو ایک جگہ جمع کیا آٹھ ہزار مسلمان گھڑ سوار مجاہد ایک صف میں آگئے اور رات کی تاریخی میں آپ نے خاموشی سے پانچ سو گھڑ سوار اس خشکی کے راستے پر بھیجوا دیئے جو رومن لشکر کے پیچھے تھا اور دریائے یرموک کے طرف بنتا تھا یعنی خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا اور جب رومن فرار ہونے کا راستہ اختیار کریں گے تین اطراف میں تو دریائے ہیں صرف ایک طرف ان کو چھوٹا سا خشکی کا راستہ ملتا تھا جب وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ حضرت زرار پانچ سو گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر ہوں گے ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور حضرت خالب بن ولیدی کلکولیشنز اتنی خوبصورت ہیں اتنی مکمل ہیں کہ آپ نے پہلے ہی کمین گاہوں میں دشمن کی پشت پہ اس کی صفوں کے پیچھے حضرت زرار کو پانچ سو گھڑ سواروں کے ساتھ چھپا دیا پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی الحمدللہ جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی ہے چھٹے دن تو رومن پھر اس کو پرداشت نہ کر سکے ہزاروں کی تعداد میں کاتے گئے کوئی دریائے ارموک میں گرے کچھ فرار ہونے کی کوشش کی حتیٰ کہ ان کا کمانڈر انچیف بھی اس جنگ میں قتل کر دیا گیا اللہ کا خاص کرم نازل ہوا مسلمانوں نے اور خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بے دریخ طریقے سے قتل عام کیا رومنز کا اس کے بعد ان کی کمر مکمل طور پر توڑ دی گئی جب انہوں نے فرار کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو آگے حضرت ضرار اپنے پانچ سو گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر تھے انہوں نے وہاں ان کو کاتنا شروع کیا الحمدللہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے جب مبارک بات دی خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے کو آ کر تو اس فتح کو فتح الفتوح کہا یعنی جنگوں اور کامیابیوں کی کامیابی فتوحات کی فتح اور واقعی تاریخ اسلام میں جب سے مسلمانوں نے اپنی سرودوں سے باہر نکلنے کے بعد کوئی ملٹری کیمپین شروع کی تھی تو یرموک سے زیادہ فیصلہ کن اور یرموک سے زیادہ خوریز جنگ جس میں مسلمان تقریبا شکست کھا گئے تھے اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل اگر ان کی موت پر بیعت چار سو جوان نہ کرتے تو اس وقت جنگ کا پانسہ نہیں پلٹا جا سکتا تھا وہ زخمی تھے حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے دونوں شدید زخمی تھے بعد میں انہی زخموں کتاب نے اللہ کے شہید ہوئے لیکن اس فتح کی خوشخبری حضرت خالد بن دولیدن کو خود سنائی اور خود سنا کے لشکر نے جب اپنے آپ کو ریو ارگنائز کیا فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچتی ہے ماشاءاللہ تو یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اب مسلمانوں کے پاس شام کا کوئی اور قلعہ ایسا نہیں تھا جو رکاوٹ ٹال سکتا جب بازنٹائن حکمران نے یرموک میں شکست کا حال سنا تو اپنے تمام گھر بار بی بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا اور جاتے جاتے الودہ کر گیا شام کو کہ اے شام کی سرزمین آج سے تو میرے لئے دشمن ہے اب دوبارہ میں تجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا اور یہی ہوا بیت المقدس شریف ایک آخری قلعہ رہ گیا تھا اب یہاں سے مسلمان دستے سیدنا خالب بن ولید تو حضرت ابو بیدہ بن جرہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچتے ہیں بیت المقدس کا محاصرہ کر لیے گیا لیکن وہاں کی لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے امن کی شرائط پہ کی گئی لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے خود تشریف لاکر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں یہاں سے وہ مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے شریف سے چلنا شروع کرتے ہیں صرف ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ ہوتا ہے آدھے رستے سیدنا عمر اونٹ پر سواری کرتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں جب ان کا غلام اونٹ پر سواری کرتا ہے اور جب بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق اور شام کے فاتح مسلمان سپریم کمانڈر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچتے ہیں عیسائیوں کے کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فاتح اس شہر کو قبضہ کرے گا فتح کرے گا وہ اسی شان سے چلتا ہوا آئے گا کہ اس کے نوکر اور غلام اونٹوں پر اور وہ پیدل چل رہا ہوگا بہت محبت اور پیار کے ساتھ پورا شہر حوالے کر دیا گیا سیدنا عمر کے ایک عیسائی گرجے میں جب مسلمان سیدنا عمر کے ساتھ اس کی زیارت کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے تو نماز کا وقت ہو چلا اس عیسائی نے کہا سیدنا عمر سے کہ آپ یہی نماز ادا کر لیجیے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو اس کے بعد تمام گرجے اور عبادت گاہیں مسلمان مسجدوں میں تبدیل کر لیں گے حضرت عمر نے باہر نکل کر نماز ادا کی اور وہ جگہ بعد میں وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی جیسے مسجد عمر کا نام دیا گیا کئی سو سال کے بعد جب سلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا سلیبی جنگوں میں تو یہ مسجد عمر وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا تھا چند سو سال پہلے جب سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف فتح کیا اس وقت ایک ایک فرد کو امان دے دی گئی اور جب تمام مقام عبادی جس نے یہ خواہش کی کہ ہم یہاں سے نکل کر قسطنطنیہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو پورے راستے پہرے بٹھا دی گئے سمندر تک کہ کسی کا مال اور سباب نہ لوٹا جا سکے نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا سکے اس حفاظت اور اس عدل اور اس شان کے ساتھ تمام ان غیر مسلموں کو کہ جو امن کی شرائط کے تحت نکل کے جانا چاہتے تھے ان کو جانے کی اجازت دے دی گئے بیت المقدس شریف کی فتح کے بعد صرف حمص کا ایک شہر رہ گیا تھا اور وہ بھی بہت جلدی مسلمانوں نے فتح کر لیا حضرت ابو بیدہ اپنے جرار نے اس کو اپنا مرکز بنایا حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ شریف لے آئے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فتنہ اور کھڑا ہوا کہ جب رومنز نے ایک آخری کوشش کی دو لاکھ کا لشکر جرار تیار کیا اور مصر کے راستے حملہ آور ہونے کی کوشش کی شام کی طرف اور خصوصاً حمص کے شہر کی طرف جہاں پہ حضرت ابو بیدہ اپنے جرار سیدن خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام فرما رہے تھے انتہائی پریشانی اور گھبرہت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کانسل طلب کی مشورہ طلب کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری مملکت سے امداد طلب کی جائے حتیٰ کہ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کے لڑا جائے گا حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ پروپوزل دیا گیا تو آپ جلال میں آ گیا آپ نے قسم کھائی کہ آپ کبھی بھی قلعہ بند ہو کے جنگ نہیں کریں گے اور درخواست کی حضرت ابو عبیدہ سے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں اس سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم پہلے تباہ کر چکے ہیں یہ بہت معمولی بات ہے ان کے ساتھ جو شاہ سوار تھے وہ تمام اس بات پر راضی ہوئے کہ کھلے میدان میں جنگ کی جائے گی حضرت ابو عبیدہ بھی راضی ہوئے اور مسلمانوں نے حمس کے شہر سے باہر نکل کر اپنی صفیان راستہ کی خالد بن ولید کو ایک مقدمت الجیش کے ساتھ یعنی ایک ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا کہ جا کے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کریں اور آپ یقین کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا صرف اپنے چھوٹے سے کیولری کے ساتھ چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ ایک بڑے فائٹنگ پیٹرول کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں صرف جائزہ لینے کے لیے اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ دو لاکھ کا لشکر صاف کر دیتے ہیں اور جب حضرت ابو عبیدہ اپنے جرہ اپنے صفوں کی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں میں گر جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تلوار نے ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کی آبرو رکھی خالد بن ولید اس کے بعد ہمس میں ہی قیام فرماتے ہیں ان کا پورا خاندان ان کے بچے لیکن نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا اہودہ اپنی جگہ پر قائم تھا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آسودگی جو مال جو ان کو غریمت میں سے حصہ ملا کرتا تھا خود چونکہ عالی ظرف اور تقسیم کرنے والے تھے یتیم و بیوام مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے اور جو کو جس پر دل آتا تھا اس پر بے درے خرچ بھی کرتے تھے بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایتیں بھی پھر آپ کی کرنا شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خالد بن ولید اصراف کرتے ہیں مال میں یہ شکایتیں جب حضرت عمر تک پہنچیں پھر آپ نے اس پر کچھ فیصلہ کیا موسیقی موسیقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر کو یہ خیال تھا جس کی وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معذول کیا تھا سپاہ سلاری سے کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایمان ہونے لگا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ سے شاید اللہ کے توقل پر بھروسہ اور اللہ کے بھروسے پر کمی واقع ہو تو حضرت خالد بن ولید کو جنگی خدمات سے معذول کر دیا گیا اور ان کو مدینہ طلب کیا گیا تاکہ بات چیت کی جائے اس سے خاصا اختلاف پیدا ہو گیا مسلمانوں میں غم و غصہ بھی ہوا اختلاف بھی ہوا آپس میں خاصے اختلافات بھی پیدا ہو گئے لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی جو حکمات ان کو دیے گئے کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی کسی قسم پر کوئی اختلاف کسی قسم پر کوئی جھگڑا اور اس اللہ کے مجاہد نے صحف اللہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے پر ترجیح دی اور حمص کے شہر میں ہی آپ نے اکیس ہجری میں انتقال فرمایا وہ آپ کے انتقال کئی واقعہ تھا کہ جب اس کی اطلاع مدینہ پہنچتی ہے تو گھرگر کورہاں مچ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب حضرت خالد بن ولید کی انتقال کی اطلاع پہنچی تو آپ خود بھی سخت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اہل مدینہ کو اجازت دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابو سلمان کے اوپر روئے جا سکے حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابت روح رہی ہی تھے ان کا گھوڑا اشکر جس کے اوپر تمام جنگیں انہوں نے لڑی تھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشکر کی آنکھ سے بھی آنسو جاری تھے ایک گھوڑے کا اپنے سوار کے لیے اپنے مالک کے لیے عشق اور پیار اور محبت کا یہ منظر بہت زیادہ حیران کن تھا لوگوں کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ترقے میں صرف ہتھیار تلواریں ذریں اور نیزیں نکلیں اور ایک غلام وفدار جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہمیشہ سے رہا تھا اللہ کی یہ تلوار جس نے دو بڑی عظیم و شان سلطنتوں کے چراغ بجھائے رومنز و پرشن ایمپائرز جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس کے ہاتھ خالی تھے جو کچھ اس نے کمایا اس نے اللہ کی راہ میں تخصیم کر دیا ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری کوئی جمعہ صحابہ بعد میں قسم کھاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم نے ایسا نہیں پڑا شام میں اور عراق میں کہ دو جمعوں کے درمیان ہم کوئی نئی جگہ فتح نہ کر لیتے تھے اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ نے اس بات کی گواہی دی اس روحانی تعلق کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا حضرت طلحہ نے ایک موقع پر یہ واقعہ بھی بیان کیا اور حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عشرہ مبشرہ میں پہلے چار خلفاء سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی حضرت سعد سید طلحہ واقعہ سنایا صحابہ کو بعد میں کہ ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چالیس سواروں کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا اور وہ دشمن کی بہت بڑی فوج کے نرگے میں آ گئے اور واقعی ان کی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اس مقام پر خالد پریشانی میں ہے جا اس کی مدد کرو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ ایک لشکر لے کر گئے حضرت خالد کی مدد کی وہاں پر یہ وہ روحانی تعلق تھا حضرت خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی برکت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت خالد ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ میں بارک کچھ ان کے بال کشار جو حج کے موقع پہست خالد نے اٹھائے تھے اپنی ٹوپی میں سی کے پھر ہو کے اپنے سر سے لگا کے رکھتے تھے اپنا جسم سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لمس ان کے ساتھ قائم رہتا تھا اور وہ ان کی اصل طاقت تھی جس کو وہ خود اکنالج کرتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے اس کے لیے پوری جنگ مسلط کی کاؤنٹر اٹیک کیا رومنز کے اوپر حملہ کیا شہید کروائے لوگ لیکن وہ ٹوپی ریکاور کی اور جواب یہی دیا کہ تم اس کو ٹوپی سمجھتے ہو یہ میری اصل قوت اور طاقت کا سر چشمہ ہے اللہ اس کے ذریعے مجھے فیض و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیتا حضرت عبو بیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈیریکٹ کیا ان کو ہدایت دی کہ جاؤ خالد کی مدد کرو بہت بڑی دلیل ہے اور یہ قواہی در طلح کی دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص تعلق اللہ کی اس تلوار سے تھا جس کو اللہ کی تلوار بنانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا خیر شامل دی اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی پر نظر ڈالیے اور ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے قبیلِ قریش کا ایک جنگ جو ایک جہاں باز انسانی تاریخ کا سب سے عظیم و شان جنرل اور کمانڈر اور سٹیٹیجس بنا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی جنگ یہ حکمت عملی غیر معمولی ہوا کرتی تھی انہوں نے جو طریق جنگ اجاد کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی سو سال آگے تھا ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے عالی ترین ذہن بھی نہیں سمجھ پاتے تھے چاہے ان کا تعلق پرشن یا رومن امپائر سے کیوں نہ ہو ان کی ذاتی دلیری ان کی جرت ان کی شجاعت ان کا خطرات میں کود پڑنے کی عادت اور جنون اور دیوانگی کے حد تک یہ شوق کہ وہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں یہ بہت بڑے بڑے فیکٹرز تھے جنہوں نے خالد بن ولید کو خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا والہانہ عشق اور تعلق اور محبت اور ایک روحانی کیفیت اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے ان کے وجود سے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کریں کہ میں تیس مجاہدین کے ساتھ ساٹھ ہزار کے لشک پر حملہ کروں گا اور جو ان کے ساتھی مشورہ دینے والے ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تیس کم ہے تم ساٹھ لے جاؤ وہ کون سے ایسے راز تھے جو ان لوگوں کو معلوم تھے جو آج کے تاریخدانوں کو نہیں معلوم وہ کون سے ایسی قوتیں تھیں جو ان کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں ورنہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو یہ صرف دیوانگی ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی جنگی حکمت عملی تیار کرے اور اس پر عمل بھی کرے جب تک کہ اس کو ایمان اور جنون کی حد تک یہ یقین نہ ہو کہ کچھ روحانی قوتیں میرے ساتھ ہیں اس باہم بیرے اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھئے اس کے بعد آنے والے تمام وہ غازی جنہوں نے تاریخ مرتب کی ہیں جنہوں نے قوموں کو فتح کیا ہے جنہوں نے اپنے نام پتھر سے کندہ کرائے ہیں وہ تمام کے تمام صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے ان کے پاس کچھ غیر معمولی کچھ روحانی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں جو وہ فیصلہ کن ہوتی تھی اس تاریخ کو مرتب کرنے میں جو آج ہم ان سے منصوب کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے جہاں پاس تھے وہ پہلے شاہین تھے جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدوں کو جزیر نمائع عرب سے پہر پھیلانے میں کردار ادا کیا آپ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازیوں نے یہی رستہ اختیار کیا عالم اسلام کی سرحدیں وسی سے وسی تر ہوتی چلے گئیں اور جن تمام بڑے بڑے غازیوں نے وہ کارنامے انجام دئے ہر ایک کے ساتھ جنگی حکمت عملی دلیری شجار جانبازی وہ سارے فیکٹرز موجود تھے اور ساتھ ساتھ جو قدر مشترک اور ان کی سیدنہ قالد بن ولید کے ساتھ تھی وہ وہ روحانی قوت تھی جو ان کو پرسرار بناتی تھی یہیں پہ لام اقبال نے انہی لوگوں کا تعریف کرایا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی یہ غیر معمولی وجود تھے پرسرار لوگ تھے آج بھی اگر اسلام میں اسلامی تحریکوں میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو یہ وات یاد رکھئے گا جب تک اپنے وجود میں وہ پرسرار پہلو داخل نہیں کریں گے جب تک علامہ اقبال کے یہ غازی نہیں بنیں گے دونیم جن کی ٹھوکر سے سہرا و دریا آپ کی ظاہری کوششوں میں وہ برکت نہیں آئے گی جو تبدیلی لے کر آتی ہے انشاءاللہ آئندہ اور غازیوں اور پرسرار لوگوں کی داستانوں کے ساتھ والیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ